ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند نائنٹین نائنٹی ٹو ہمارے مندیر کی پرتیشتہ، پرس ٹیمپر جس کا بھومی پوجن دادا بھگوان نے کیا تھا۔ مندیر باد میں منا سورت میں کامریز وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں کنو دادا نے خود نے اپنے یہاں بیٹھا کے کہا کہ کہ تم جان ویدھی دینا چالو کر دو۔ آپ کے لئے دادا بھگوان نے سب کچھ کہا ہے۔ یہ کنو دادا نے کہا، دادا بھگوان نے نہیں۔ تب بھی میں نے آن دے سپاٹ اُتر دیا۔ آپ سمجھے؟ بینہ سوچیں سمجھے۔ میرے کو لالچ نہیں ہے، بھیک نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے تورند بھول دیا۔ دادا بھگوان جس پرکا سے جان ویدھی دیتے ہیں، میں آج ایوان پریانت نہیں دوں گا۔ On this part it is my clarity of my vision کیونکہ میرا سبجیکٹ سناتن ستیا ہے یہ جان ویدھی سناتن ستیا نہیں ہے یہ ان کا کریشن ہے ان کا انوباؤ، ان کی میتھن رام کانوباؤ، رام کے میتھر کرشن کانوباؤ، کرشن کے میتھر ماہویر کانوباؤ، ماہویر کے میتھر میتھر is never universal truth آپ سمجھے؟ مگر میتھر کے بیجے گیاں ہے وہ universal truth ہے تو میرا سبجیک کیا ہے؟ گیا ہے؟ میتھر نہیں سمجھ میں آیا؟ تو میں نے اس سمیں بھی کہا تھا میلے کو گیاں پرگٹ ہوا تو ریت میری ہوگی میں کوپی نہیں کروں گا یہ کانوباؤ جانا کہا تھا کانوباؤ جانا کو کہا تھا اب اس کو لگا کہ کیسا کچھ بولے نہیں اس کو لگا کہ یہ تھوڑا egoistic ہے لگتا ہے نہیں چھوڑا تھا نہیں 92 یا آپ سمجھ کتنے سال کا ہوگا آپ سمجھے 18 سال اور 23 سال 40 سال ہوگا یا آپ سمجھے تو 40 سال پہل میں کتنا ہوگا آپ سمجھے اس سمائے پہ یہی کماری تھی ساناتن سچ کے بارے میں مجھے مجھے یہ سب میرا سبجک یہ مینجمنٹ کرنا یہ کرنا وہ کرنا وہ میرا سبجک نہیں ہے سو اسی لئے جس کو انٹریس سے اس کو کرو میرے کوئی کمپلین بھی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو جانی پوروش دادہ افغان نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے کھوڑنے کہی میں ویدیس میں نہیں آیا تھا ان کی پریزنس میں بہت بار کہنے کے باوجود بھی دادہ بھگوان نے بہت بار کہا ان پبلکلی کہ یو کم ویٹھ می ان آئی بروڈ میں نے پاسپورٹ تک نہیں بنایا تھا کیونکہ میرے ایچھا ہی نہیں تھے آپ سمجھو میری بات جب میرے ایچھا ہی نہیں ہے تو کیوں میں پریاز کروں اور اس جمعانے میں پاسپورٹ کی ایسے کوئی ویلیو نہیں تھی جس کو ایبروڈ نہیں جانا ہے تو جانا ہے ان کے لئے برابرہ نہیں جانا ہے تو سوچ بھی نہیں تھی میری کہ پاسپورٹ بنانا چاہیے یہ سبجیک بھی نہیں تھا آم آدمی ایسے تین چار بار ویدیش جب گئے تو کہا انہوں نے پھر لازٹ ٹائم جب ایٹی سکس میں گئے تب بھی میرے کو کہا اور میں نے منا کیا کہ میری ابھی نہ سوچ ہے اور نہیں کوئی میرے بھاو ہے ویدیش آنے کا تب دادہ نے ایٹی سکس میں آگیا کیا پہلے ریکویسٹ کیا کہ کم سے کم تو آئے یا نہ آئے پاسپورٹ بنا دے تو ایٹی سیون میں میں نے پہلی بار پاسپورٹ بنایا ان کے ویدیش جانے کے بار کہنے کا مطلب یہ ہے وہی وہی لازٹ ٹائم ایٹی سکس اس کے بار تو مارس میں آئے نے ایٹی سیون میں تاکوانے کا ہوئی تو کہ پوچھو آنے کوئیششن اے ڈاکٹر را جے را جے پرسن پوچھیا پلا پوسپا بین بامر نے آنیا اسمان بھائی بین آنے چوتھو کہی کاتو نا را جے تو کھڑا را جے آنے اسمان بھائی آنے چوتھو کہی کاتو چار جنے پرسن پوچھا آتا بس پور پیسٹنز آنے پچھو دادا ہے کی دو کہ تم نے کیوں لاغی ہو تو کہ دادا سوٹ اینڈ سوٹ آنسر تو دادا ہے کہ ہمارا تو چکہ سے لو چھو آ تو تمہارا مات آنے 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 ایٹی سکس نوزار یہ تو تہنی بات چھے اینیوے آنے آپ تو ریکورڈنگ بات چھے باتوں پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیون میں آپ آپ کو نقصان کیا ہے وہ تو کم سے کم سوچو اپنے اہمکار کو باجو میں رکھو کیا رکھو اپنے سرکل کی سوچ کو باجو میں رکھو اپنی جڑتا کو باجو میں رکھو اور خود کا پروگریس کے لیے سوچو پروگریس کا مطلب سپرچیل بات کے بات کرتا میں بہت ہی پروگریس کے بات نہیں کرتا ہوں اس کے لیے سوچو تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہا ہے اور ہم کو کہا جانا ہے اس کے لیے کیا کیا رکاوٹے وہ سمجھ میں آئے گی آپ کو مگر آپ جہاں ہیں وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو پھر آگے کا مار نہیں ملے گا کتنے سارے پزل اینڈ پروبلم ہمارے جیون میں سمایا ہوا ہے جس کا سولیسن ہمارے پاس ہے نہیں اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو جانتے ہیں ایسا اہمکار کرنے سے کیا فائدہ کیا فائدہ سمجھ میں آئے اہمکار کرنے سے کوئی بینیفیٹ نہیں آئے اسے لیے کہا کہ بھی ہر مہا پوروشوں کے کہیں ہم کو جب ہم کو یہ ہمارے سچیدانن سن کے اندر جو بڑے بڑے ویدوان لوگ آئے تھے یہ پہلی پاپیلر پرسن جیسے جی پی امین جی پی امین نے ہزاروں پرسنے کیا اور لکھا اس کے بااد پہلی کتاب بنی تھی سوڈے سے نہیں پردے سے آتا انہوں نے اندر تھیم چھے سیونٹی پرسنگ بڑھو ہمارا جورب چھے میں کدے لوگ کھروں کہ تمہاروں نام لکھوں نام ساتھے سو مطلب چھے میسے جیس ایمپورٹن نام نے سو کروانو نیم اس نتھنگ ایمپورٹن انہ بی جو کہ کھا پسی جسو بھائی وکیل یہ ہمارا سنگ ناغر پڑھتا کہ سینئر پرسن انہ سپیچول پاتھ نوٹ آنلین دادہ پڑھو پہلا سیمد راج چندر مات نیم پوٹے پن پروچن کار رہتا ایلے آباب دا ویکتیوں نے ماری ساتھے بہو پریچائے کیڑا ملوانو پریتن کرے وادچیت کروانو پریتن کرے پرسن پوچھوانو پریتن کرے آپٹر پاس اوہے دادہ پڑھا امینی حرینی بیاد نتی کرتا ایسے بہت سارے پرسنگیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک وقتی جب اتنا میسن لے کے نکلا ہے اپنے پاو پر کھڑا ہوکے تب ہی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جیون میں کیا لے کر آئے پاس تو دھو ہول لائپ کچھ اچھا ہونے بنا ہے کمیگ گیوین کار دیر سڑھو ایسے راتو رائے نہیں ہوتا یہ کوئی چمتکار نہیں ہے میری لائپ کی کیریئر ہی اسی پرکار دی وے ٹو ہے یہ کوئی راتو رات چمتکار نہیں ہے اور آج جو بھی سادو سنسنیا سین جب میری کتاب پڑھتے ہیں اور میرا سسنگ سنتے ہیں یوٹیوب کی اندر ابھی آج سب کے پاس موبائلے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو سکھے سبھی سادو سنسن کے پاس ہے جو سنتے ہیں اور جب میرے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا observation ہوتا ہے the way you explain the science is amazing because بینا کتاب reference خود کے انبھو کی بات with responsible person کی طرح کرنا ہے یہ کوئی سادران بات نہیں ہے کتاب کی بات کرنا تو easy کیونکہ لکھا ہے it's a reference nothing yours yes or no right ہم نے جب کہا کہ بشوک کے سبھی درما format ہے دنیا کی کوئی پیاب میں ہے نہیں اور غلط بھی ہے کوئی بائدہ قدرتی پھر آپ کہیں گے نہ کرنا وہ تو سب سے ٹا ہی نہیں تو یہ سدھاند ہے اور اسی لیے سمجھ میں آئے گا کہ مان وچن کا یا وہ کرموں کو بھکتان کے لیے پرسارت کے لیے پھر پہلا واقع ہے اس میں تو پسل تھا ہی آپ کو سمجھ میں آئے کے نہیں پہلا واقع میں تو ہم نے پڑھا اگنینی پرس کے پاس سے ملا کہ مان وچن کایا کہ یہ حفظتہ مات ہے وہ واقعہ کریٹ ہے مگر ہم سب کیا سمجھے کہ یہ واقعہ بھی کریٹ ہے اور قریہ کو پرسارت بھی مانو تب سوچ صحیح ہے اسی لیے میرے کو بولنا پڑا کہ مان وچن کایا وہ کرموں کی بھکتان کا سادن مات رہے پرسارت کرنے کا سادن نہیں ہے دب میں بولوں گا تو میں جمعہ دار نہیں ایسا تھوڑی بولا جاتا ہے اسی لیے کا ادھیات میں ویژیان کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے مگر دھرما کو سمجھنا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے اپنے دیوال سے ویژیان سمجھنا وہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور اسی لیے ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی مریادہ ہے اور مریادہ کو ہم بانتے ہیں ہاں مریادہ کو توڑ کے آگے بڑھنا ہے تو وہ پرستہ کریں گے نہیں بڑھنا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا سکی نو کوئی کہتا ہے میرے کو پانچ بھی کلکسہ کے آگے پڑھنا نہیں ہے تو ٹیچر کیا کرے گا گلتی ٹیچر کی ہے وہ کہے گا کہ میرے کو پانچ بھی پکھا تو پڑھا ہے میرے کو آگے بڑھنا ہے تب ہی ٹیچر کی جی روعت ہے نہیں تو اس میں میں کیا کروں گا اس میں میں کیا کروں گا دیو آپ کو آپ کے پاس جو ہے اس میں آپ کو سیٹسپیکشن ہے تو یہ ٹیچر کی ہے وہ کوئی کوئی نہیں ہے وہ کوئی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مشن ہے مگر آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا مشن ہے وہ بھی آپ کے لئے کریکٹ ہے کیونکہ یہ بہت دیکھا ہے اتنے سارے دنیا میں گھومتا ہوں کہ اتنے ابھی میں جا کے آیا وہاں آرلانڈو وہاں بھی سائنٹیسٹ کو ملا میں تو ہر جگہ پر ملتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں میں کیوں بات چیت نہیں کروں گا اپنے بشواز کے ساتھ کوئی بھی سائنٹیسٹ ہے آپ سمجھیں جب میرے کو ساناتن ستھے بتانا ہے تو دنیا کوئی بھی سائنٹیسٹ میں بات کر سکتا ہوں میرے کو کوئی فیر کیونکہ میرا بیزن ہے تو میرے کو کیا تکلیف ہے میں کوئی کتابوں کی بات نہیں کرتا ہوں تو ایسے دنیا میں ہے تو میرا جیون ہی ایسا ہے اور اسی لئے میں نے اپنے جیون میں تائی کیا ہے نہ مندر نہ سہوستہ نہ سیچیا اور نہ پروششن یہ چار چیز میرے جیون کا مقصد نہیں ختم ہوگی بات this is not my subject کس کا subject ہے وہ بھی میرا بیسا ہے جس کا ہے وہ جان ہے میرا subject نہیں ہے اور ایک دن نیوز پیپر میں آیا تھا ٹورنٹو کے اندر 19, 16 اور 17 میرا کو نہیں معلوم 16 یا 17 وہاں کے نیوز پیپر میں ٹورنٹو کے نیوز پیپر میں فرس پیج ہوپر ٹائٹل نیوز میرے ساتھ پتھرکار مہا کے جو ایڈیٹر ہے جو میں انہوں نے میرا انڈر ویڈی آ دا ان کے گھر میں ہی اور انہوں نے پرس پیج پر پرس لائن لیکھے تھے میں نے کہا میں پتھروں کے مندر کو بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں جند مندروں کے اندر پرماتما پرگٹ کرنے لے آیا وہ آج بھی لائن ہے فرس سینٹنس ہو نیوز پیپر کی فرس لائن ایسے نیوورک میں سے بھی نکلا ہے انڈیا میں سے بھی آتا ہے بہت سار ماتما لکھتے ہیں ویجیان کے اوپر اور ہمارے ڈھوٹ میں بھی آتے آوے چکے نہیں بہت سار میں سب کو میں آیم کو کرییٹر اور سائنس اینیوورن کین ریالائیز اینیوورن کین اینیوورن کین ایپلائی ریالائیز اینیوورن ایمیری مونوپولی نہیں ہے سب کو بتاتا ہوں بیجیان بتاؤ بیجیان قدرت کینم مہتم مہتم رہا دوانے میں نے دوبارہ دے ہی تکو جو رائے ہیں کوئی آپ کو مانتے ہیں؟ جو آپ کیا نہیں تکویی ہے؟ نیتا ہی آگیا آپ اس پانچان دوسر ہے؟ اس مجھے جا رائے ہیں؟ نہیں وہ دیسا جو تمہارا کہاں ہی ہمارا۔ یہ کہ ہم سمجھ گئے تکو اس کا ایک طرفiska تکو چھے ہم سمجھ گئے، 2 تکو چھے جاوہ بھی تکویاں ایک پر تھا اس کو مجھے بہت سکتو ہے او چیزیں مجھے میں پانچان دوسرے پان چندورالیو مانے تھے کیونکن سودداد مانچوں پان چندور کانتی لانوں دی اپمان تھا ایتو سودداد مانے مانتا ناثن تو اینو شو جانده ایو مانے چے سودداد تمی امنا ایک نو دلو تہو ایک نو ڈاو اپود پائی بے مانے چے نی تمہارا پرسنا کچھ بیو جینہ مانے چے سودداد مان بیو جینہ مانے چے تہو پتی پنجنون او احساب چھے نیا نی ایساب توجہ بڑھم دلوش موسیقی موسیقی موسیقی